موسیقی موسیقی پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیرمن محسن نقوی نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایویٹ آباد میں پاک فاد کے زیر نکرانی جاری ٹریننگ کیپ میں کھلانیوں سے ملاقات کی اس موقع پر چیرمن پی سی بی محسن نقوی نے شاہین شاہ افریدی کے سامنے پی سی بی کی غلطی کا اعتراف کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق محسن نقوی نے ایفٹ آباد میں کاکول کا دورہ کیا اور پاکستان آرڈی کے ٹرینرز کی جانب سے پاکستان کے ٹی ٹوینٹی کھلانیوں کے لیے لگائے جانے والے فٹنس کیمپ کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا اس دورے کا مقصد تربیتی کیمپ کے بارے میں جائے سے لینے کے ساتھ ساتھ کیمپ کے انعقاد میں پاک فوج کے تعبون پر شکریہ ادا کرنا تھا دیار میں کہا گیا کہ فٹنس کیمپ پاکستان کے کھلانیوں کی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ آئندہ کرکٹ اسائیمنٹ کے لیے بہترین حالت میں ہوں جس میں اس سال جون میں ہونے والا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی شامل ہے اس میں کہا گیا کہ چیرمن پی سی بی نے کھلانیوں سے بات چیت کی اور کیمپ میں ان کی لگن اور فالس شرکت پر ذاتی طور پر ان کی تعریف کی انہوں نے کھلانیوں کے جوش و جذبے اور ان کی فٹنس پر اضافے کو بڑھانے کے عظم پر اتمنان کا اظہار کیا کھلانیوں سے ملاقات کے علاوہ چیرمن پی سی بی نے سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ بھی کی جس میں نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے ٹیم کے انتخاب پر بات کی گئے ملاقات میں کپتان بابر آزم بھی موجود تھے چیرمن پی سی بی نے بورٹ کی جانب سے ہیٹ کوچ کی تقروری کے حوالے سے ہونے والی پیشرفت پر عراقیم کو بھی اعتماد میں دیا محسن نقبی کا کہنا ہے کہ میں اپنے کرکیٹرز کو سپورٹ کرنے پر پاک فوج کا تہہ دل سے شکریہ عطا کرنا چاہتا ہوں چیرمن پی سی بی کا کہنا تھا کہ پاک فوج کا تعاون نہ صرف ہمارے کھلانیوں کی فٹنس لیول میں اضافہ کرے گا بلکہ مستقبل میں انہیں مزید نظم و زفت کا پابند بھی بنائے گا انہوں نے کہا کہ یہ کیم یقینی طور پر کھلانیوں کو امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں عالمی ٹورنمنٹ کی طرف لے جانے والے ایک چیلنجنگ سفر سے پہلے مستحکم پوزیشن میں رکھے گا پی سی بی اپنے کھلانیوں کو بین اللہ پامی سطح پر مہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ضروری آلات اور وسائل سے آراستہ کرتے ہوئے انہیں مکمل مدد پراہم کرنے کے لیے موجود ہے رپورٹ کے مطافق کپتان بابر آزم اور شاہین شاہ افریدی سے بھی ملاقات کی اور ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان کی تبدیلی سے متعلق فیصلے پر اعتماد میں دیا محسن نقوی نے سیلیکشن کمیٹی میمران اور قومی اسکارٹ کے کھلانیوں سے فٹنس کیمپ اور ٹریننگ کے متعلق پوچھا ذرائع کے مطابق شاہین شاہ افریدی سے مصافحہ کرتے ہوئے چینمن پی سی وی محسن نقوی نے مقالبہ کیا جس پر فاسٹ پاولر نے جواب دیا کہ ان کا دل بلکل صاف ہے اور وہ بات کو نہیں بڑھانا چاہتے کھلاریو سے خطاب میں محسن نقوی نے کہا کہ ٹیم کے سیلیکشن کے لیے سارے اختیارہ سیلیکشن کمیٹی کو دے دیا گئے ہیں وہاں سے رہے کہ گزشتہ روز باب رازم کو قومی ٹیم کی قیادت دوبارہ سوپے جانے کے بعد سے پی سی وی تنازیات میں گھراتا نظر آ رہا تھا جہاں ایک طرف شاہین نے قیادت سے ہٹائے جانے پر ناراضکی کا احسار کیا تو ساتھ ساتھ بورٹ کی جانے سے ان سے منصوب بیان سے بھی وہ لاعلم نظر آئے تھے ذرائع نے بتایا کہ قیادت سے ہٹائے جانے کے بعد شاہین شاہ افریدی پی سی وی سے ناخوش ہیں اور سیلیکشن کمیٹی کے رویے پر بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے باوسوخ ذرائع کے مطابق شاہین شاہ افریدی سیلیکشن کمیٹی کے رویے اور کپتانی لینے کے فیصلے سے سخت ناراض ہیں جبکہ کمیٹی شاہین کے سوالوں کا جواب دے دے اور انہیں مطمئن کرنے میں بھی ناکام رہی ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ بورٹ کی جانب سے بہضابطہ طور پر بابرازم کو محدود اوورز کے قائد منانے کا بیان جاری کر دیا گیا تھا جس میں شاہین کا بیان بھی شامل ہے لیکن سابق کپتان اس بیان سے لاعلم معلوم ہوتے ہیں ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ نے شاہین سے بات کیے بغیر اپنے طور پر خبر جاری کر دی اور جملے ان کے نام سے منصوب کر دیے ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ شاہین شاہ افریدی افتاری کر کے سوئے ہوئے تھے کہ اسی دورات پی سی بی نے ان کے نام سے خبر جاری کر دی پاسپالر پی سی بی کے اس رویے سے سخت پریشان ہیں اور ان کی جانب سے جل پی سی بی کے اس عمل پر ردی عمل جاری کیے جانے کا امکان ہے پاکستان کرکٹ بورٹ نے شاہین شاہ افریدی کے جانب سے کپتانی چھوڑنے اور بابر آسم کو کپتان قبول کرنے کا بیان جاری کیا تھا پی سی بی کے جانب سے جاری اعلامیے میں شاہین سے منصوب بیان میں کہا گیا کہ میں بابر آسم کی کپتانی میں کھیلا ہوں اور ان کے دیئے احترام موجود ہے موسیقی